نمسکار دوستو موسیقی ہنمان جی کے جو بالا جی مہاراج جی کے دو دوت ہیں جن کو بالا جی مہاراج جی کا شیوہ دار بھی بولتے ہیں ان کی سادنہ بتانے جا رہا ہوں یہ سادنہ پور اکتالش دنوں کی ہے اس سادنہ کو بھی آپ بینہ گروہ کے نہ کرے اب تک میں نے جو بھی سادنہ بتائی ہے ہر سادنہ میں یہ ہی کہا ہے کہ کوئی بھی سادنہ کرے لیکن بینہ گروہ کے نہ کرے گروہ کی جاجت سے کرے گروہ کے آسرواز سے کرے اگر آپ کوئی بھی سادنہ اپنا بینہ گروہ کے کرتے ہو تو اپنی ہانی اور لاپ کے اسے ہم جمعیوار بنوگے اور اس میں یہ بھی جروری دھیان رکھنے والی بات ہے کہ اپنے پتروں کو منائے اپنے کھیڑے مہاراج جی کو منائے اپنے مطان ننواتا کو منائے ان کو منانے کے بعد ہی آپ کو سادنہ شروع کرے پھر اس کے بعد آپ کو سپلتا ضرور ملے گی یہ میں اپنے پورے بشفاس اور پوری اس سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو پہلے کھیڑے کو منائے اپنے کھل دیوی کو منائے اپنے پتروں کو منائے اپنے گروہ مہاراج جی کو منائے پھر سادنہ کرے آپ کو جرور سپلتا ملے گی اس میں ٹھیک ہے دوستو اب آپ ایک بار منتر دھیان سے سن لے جو بالا جی مہاراج جی کا دوت ہے جس کو شیوہ دار بھی بولتے ہیں جو شیوہ دار کے روح میں بالا جی مہاراج کی شیوہ میں رادہ جھرتا محاجے رہتا ہے اس کی سادنہ کا منتر ایک بار دھیان سے سنیں پھر میں آپ کو اس کی ویدی بھی بتاؤں گا اوم نمو آدیش بالا جی مہاراج جی کا آدیش دوت رے دوت بالا جی مہاراج جی کے دوت کہاں سے آئے سالہ سر بالا جی سکے دربار سے آئے سنگ میں کون کون آئے بھیرونات جی آئے پریترا سرکار جی آئے بھروت پریتوں کی ٹولی آئے جھومتے ناچتے آئے اپنے بھگتوں کے کام بناتے آئے ہر سنکٹ کو مار مار بھگاتے آئے جادو ٹونے کی جادو ٹونے کی کاٹ کرتے آئے بالا جی مہاراج جی کی آگیا کا پالن کرے نہ کرے تو ہنومان جی کی دہائی شری رام چندر ماتا سیتا کی دہائی لکشمن یتی کی آئن پڑے گرگور خناج جی کی مار پڑے سبد ساجہ پینڈ کچا دیکھیں بالا جی مہاراج جی کے دودھ تیرے اس کلام کا تمہسہ ستے کا نام آدیس میرے گرو جی کا آدیس 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 یہ منطر ہے دوستو اگر اس منطر کی آپ کو سادھنا کرنی ہے تو پہلے گرو جی سے آگیا لے گرو منطر لے رکشمنطر لے اور آسن جاپ لے اور اس ماہ سادھنا کو آپ پشن دیشا یا دکشن دیشا کتر مو کر کر بیٹھے لال وستر ہونے چاہیے لال آسن ہونے چاہیے اور لال حقیقی یا مونگے کی مالا ہونے چاہیے ٹھیک ہے سامنے بالا جی مہاراج جی کی فوٹو رکھے بالا جی مہاراج جی کے چتر کے سامنے دیشیگی کا چراغ لگائے گیارہ لڈو کا بھوگ لگائے دو مٹھے پان رکھیں پھر اس کے بعد آپ اس سادھنا کو شروع کریں جو میں نے منطر بتایا اس منطر کی کم سے کم چار مالا کا جاب کریں یا منطر آپ کو رات کے دس بجے کے بعد شروع کرنا ہے یا تو آپ کسی بھی شکل پاکس کے سنیوار سے شروع کریں یا کسی بھی شکل پاکس کے منگلوار کو شروع کریں یا سادھنا سنیوار کو یا منگلوار کو شروع کر سکتے ہو لیکن دھیان رہے بینہ گروہ کے نہ کریں گروہ کی جاجہ سے کریں گروہ کے آشرواز سے کریں گروہ کے ساتھ رہ کر کریں اگر آپ کوئی بھی سادھنا بینہ گروہ کے یا اپنے پتروں کی مدد سے مدد کے بینہ یا اپنے کل تیوی کی مدد کے بینہ کرتے ہو تو اپنی ہانی اور لاپکی آشوہم جمعیوار بنو گے اس لئے بھائیو اور بہنو اور ماتاؤ کوئی بھی سادھنا کرنے سے پہلے اپنے دیوتا کو مناؤ اپنے دیوی کو مناؤ اور اپنے پیتروں کو مناؤ اپنے گروہ مہاراجی کو مناؤ پھر اس کے بعد سادنہ سرو کرو آپ کو میں بشواس دلاتا ہوں جرور آپ کو سفلتہ ملے گی جو لوگ اپنے گروہ کا ساتھ لے کر چلتے ہیں جو لوگ اپنے گروہ کے آگاگا پارن کرتے ہیں ان کو جیون میں کبھی بھی ایسے فلتہ نہیں ملتی وہ جیون میں بڑھوٹری کرتے رہتے ہیں اپنے ماتا پتہ کے آگاگا محسہ پارن کرے اگر آپ کے ماتا پتہ ہیں تو اپنے ماتا پتہ کا شروعات لے کر سادنہ پر بیٹھے سادنہ میں جہور سفلتہ ملے گی اپنے ماتا پتہ کی آگاگا پارن کرے اپنے ماتا پتہ کا کہنا ماننے اپنے ماتا پتہ کی ہر بات ماننے اور اپنی پتنی اور بچوں کی بھی شیوہ کرے اپنی پتنی کا کبھی دل نہ دکھائے اپنے بچوں کا کبھی دل نہ دکھائے اپنی پتنی اور بچوں کی ہر بات ماننے اور ان کو صدا خوش رکھے کیونکہ جو پتنی ہوتی ہے گھر کی لکشمی ہوتی ہے گھر کی دیوی ہوتی ہے جو لوگ اپنی پتنی کا اپمان کرتے ہیں سمجھو لکشمی ماتا کا اپمان کرتے ہیں اس لئے ہر آدمی کو اپنے پتنی کی اجت کرنے سے اپنے پتنی کی کہنا ماننا چاہیے اپنے پتنی کو لکشمی کے روپ میں ماننا چاہیے کیونکہ گھر کی لکشمی ہی ہوتی ہے کیونکہ جو لوگ اپنی پتنی کو مان کرتے ہیں ان کے گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی کبھی خوشیہ نہیں آتی ان کے گھر میں صدا روگ گھیرے رہتے ہیں اس لئے بھائیو اپنی پتنی کو لکشمی کے روپ میں پوچھے اور اپنی پتنی کو لکشمی کے روپ میں ہی ماننے کیکہ دوستو اور اپنی پتنی کی آرہا گیا کیا پارن کریں کیکہ پتنی گھر کی لکشمی ہوتی ہے گھر کی دیوی ہوتی ہے اور پتنی گھر کی مالک بھی ہوتی ہے اس لیے پتنی کے بعد پتنی کا ہی حق بنتا ہے اور پتنی بھی اپنے پتی کی ہر جداد میں ہر بزنیس میں ہر کاروبار میں برابر کی حصے دار ہوتی ہے اس لیے بھائیو اپنے ماتا پتا کی آگیا پالن کریں اپنے گروہوں کی آگیا پالن کریں اپنے پتنی اور بچوں کی شیوہ کریں ٹھیک ہے دوستو اور ہاں کوئی بھی سادنہ کرے سادنہ کرنے سے پہلے اپنے گروہ کی آگیا پالن کرے گروہ کے آسطر واج رہ لے گروہ کے ساتھ رہ کر سادنہ کریں اگر آپ کوئی بھی سادنہ بینہ گروہ کے آگے آگے کرتے ہو یا گروہ کے آگے لیے بینہ کرتے ہو یا بینہ گروہ کے کرتے ہو تو آپ نے ہانی اور لاپ کے افسرم جمعیوار ہوگے اس میں کسی کی کوئی جمعیوار ہی نہیں ہوگی ٹھیک ہے دوستو اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی سادنہ کسی پرکار کی سادنہ سیکھنی ہے تو گرپے بغتنریس کو ہر پانچال سے مل کر سادنہ سیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو جائے سمسانکالی جائے سمسانکالی جائے کال بھرو جائے کال بھرو جائے کال بھرو آگے آگے میں آپ لوگوں کو ماتا سکمبرہ کی سادنہ بھی دوں گا ابھی میں ماتا سکمبرہ کی بھی سادنہ دوں گا آپ کو جو کہ سارنکور کے بھیٹ میں ماتا سکمبرہ کا ایک پراجین اتی پراجین اور بھوے مندیر ہے اس کی بھی سادنہ بتاؤں گا میں آپ کو جو باون سکتی پیٹھوں میں آتی ہے جو ویشنو ماتا کے روپے جی جاتی ہے ماتا شکمرا دیوی جو باون سکتی پیٹ میں آتی ہے اور ماتا ویشنو دیوی کا ہی اوتار ہے اس کی بھی سادنہ میں آپ کو دیں گا ٹھیک ہے دوستو دھنیے بات